مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدمہ تفصیل سے قابل حدیث مبارکہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبود عزیز اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وسیعت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اگرچہ تم تکڑے تکڑے کر دی جاؤ اور جلا دی جاؤ اور فرمائز کو جان بوچ کر مت چھوڑنا کیونکہ جان بوچ کر جس نے بھی اسے چھوڑا تو اس پر اللہ کی پناہ اڑ گئی اور تم شراب مت بھی نہ کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے حدیث مبارکہ ابن ماجہ بی جے پی کے جتنے بھی ایمیلے کامیاب ہوں گے حکومت تو بی جے پی کی ہی بنے گی ایم پی ڈی ارون کا بودن کے اجلاس میں دلچسپ دعویٰ اس سے خبل بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ ووٹ کسی کو بھی دے جیت بی جے پی کی ہی ہوگی اب یہ نیا دعویٰ مگر حکومت کیسے بنے گی اہم سوال اسمبل انتخابات کے پیش نظر تمام لائسنس یافتہ اسلہ پولس کے پاس جمع کروا دیا جائے 21 اکچوبر تک اسلہ جمع نہ کروانے پر آرمز ایک کے تحت خانونی کاروائی کی جائے گی کمیشنر پولس نے جاری کیے احکامات کانگریس کی پہلی فیرس میں پچپن امیدواروں کے ناموں کا اعلان تین مسلم امیدوار بھی شامل ہیں جن کو مندلیس کے گھر سے پارٹی ٹکٹ دیا گیا کیا اسمبلی میں مسلم نمائندگی کو کم کیا جا رہا ہے ایک اہم سوال جس کا جواب اب مسلمانوں کو تلاش کرنا ہوگا ایڈیل ویلفر سوسائیٹی کے زہر احتمام آج جوڑوں کی اجتماعی شادیہ دولن کو جہز کا مکمل سامان اور کپڑے توفے میں دیئے کے خازی شوکت علی کے نگرانی میں مراسی میں نکاح کی تکمیل ہوئی صدر سوسائیٹی مولانا احسان احمد نے کہا کہ ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی کی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جائے بیارس حکومت میں بودھن کے رکاس پیٹ کو رائس پیٹ اور شربتی کنال کو رزہ چوک بنا دیا گیا بودھن میں ترقی کے نام پر اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا گیا ہم نے حلی بورٹ کا وعدہ کیا اور حلی بورٹ لاکر وعدہ پورا کیا اور بودھن سے بی جے پی کا ایمیلے کامیاب ہوتا ہے تو پھر شگر فیکٹری بھی شروع کی جائے گی بودھن کے رفی فنکشن حال میں بی جے پی کے ورکر سمیٹ کا انخواد عمل میں آیا جن نے نظام آدم پیڈی اور ون نے مہمان قصوصی کی حیثت سے شرکت کی انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت بی جے پی کا ہے اور ریاست تیلنگانہ میں ہر حال میں بی جے پی حکومت تشکیل دے گی لہذا دوسری پارٹیوں کو ووٹ دے کر اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کرے بلکہ بی جے پی کو ووٹ دے کرتے لنگانہ کی ترقیق کی راہیں ہمبار کرے انہوں نے کہا کہ ہم نے آرمور میں حلدی بورڈ لانے کا فعدہ کیا تھا اور آج اس وعدے کو پورا کر دیا جس سے حلدی کسانوں کے علاوہ عوامت کو بھی زبردست فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح اگر بودھن سے بی جے پی کا ایمیلے کامیاب ہوتا ہے تو پھر بی جے پی بودھن کی تارقی شگر فیکٹریر اور اس کی شاخوں کے دوبارہ آغاز کو یقینی بنائی گی بی ارون نے کہا کہ بی آر ایس کے سربراہ نے حکومت بننے کے سو دن کی اندر شگر فیکٹریر کو حکومتی تحویر میں لے کر چلانے کا وعدہ کیا تھا اسی طرح ایمیل سی کے قویتہ نے آرمور میں حلدی بورڈ لانے کا وعدہ کیا تھا مگر حلدی بورڈ لانے کا وعدہ پورا نہیں ہوا اور بودھن کی شگر فیکٹریر کو حکومتی تحویر میں لے کر چلانے کے وجہے اس پر تارے لگا دیا گئے اس طرح عوام کو بی آر ایس نے ہمیشہ ہی دھوکا دیا ایم پی ڈی ارون نے کہا کہ کسانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کام کرنے والے کون ہیں اور دھوکہ دے کر ووٹ لینے والے کون ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بودھن شگر فیکٹری کے علاوہ میٹ پلی اور زہر آباد میں خائم اس کی شاخوں کا بھی آغاز کریں گے ایم پی ڈی ارون نے کہا کہ اگر آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے تو کانگریس کے ایم ایل ایس سابق کی طرح بی آر ایس کی گود میں جاکا بیٹ جائیں گے اور بی آر ایس کی سٹنگ مجلس کی ہاتھوں میں ہوگی لہٰذا سوچ لے کہ بی آر ایس اور کانگریس کو ووٹ دینے کے بعد تلنگانہ میں حکومت کون کرے گا ایم پی ڈی ارون نے کہا کہ بی آر ایس نے بودھن کی ترقی کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیے ہاں البتہ رکا سپیٹ کو رائی سپیٹ بنا دیا اور شربتی کنال کو رزا چوک بنا دیا اس طرح آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ریاست کی حکومت کدھر اور کس کے ساتھ جا رہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہر حال میں ریاست میں بی جے پی کی ہی سرکار بنے گی لہٰذا بی جے پی کے امیدواروں کو بھاری اکسریس سے ووٹ دے کر کامیہ بنائے اس جلاس میں صدرزلہ بی جے پی بسولکشمی نرسیہ کے علاوہ بودھن کے خائدین ویاسدی کمیٹی میمبرز ایم پرکاش رڈی موہن رڈی نرسیمہ رڈی زرہ جنرل سیکواری صداکار چاری اور بودھن بی جے پی سیٹی صدر بالراش کے علاوہ دیگر کئی اہم بی جے پی خائدین موجود ملے کے لئے داؤ تو偏 impeachment کریں موجود موسیقی 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 چms موسیقی وس 미로 موسیقی ہمارے جتنے بھی ایمیلے کامیاب ہوں گے ریاست تلنگانہ میں حکومت ہم ہی بنائیں گے ایمیڈی ایروین کا ایک اور دلچسپ دعویٰ اس سے خبل بھی انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ کسی کو بھی ڈالو جیت تو بی جی پی کی ہی ہوگی اور اب یہ کہتے ہیں کہ ایمیلے جتنے بھی کامیاب ہوں گے حکومت ہم ہی بنائیں گے مگر سوال ہے کہ کیسے نظامت ایمیڈی ایروین اپنی استعال انگیز تقریروں کی وجہ سے ہمیشہ متنازہ شخصیت بنے رہے وہ جب بھی بولتے ہیں تو شاید یہ سمجھنے سے خاصل رہتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں سابق میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ ووٹ کسی کو بھی ڈالو جیت تو بی جی پی کی اور موڈی جی کی نہیں ہوگی یہ بیان بہت ہی متنازہ ثابت ہوا اور کئی لوگوں نے اور سیاسی جماعتوں نے اس کے قلاف شکایت بھی کی تھی اور آج بھی انہوں نے بہت ہی عجیب سا بیان دیا یہ ان کا بر بولا پن تھا یا پھر ان کے خوف ناکہ زائن تھے یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ میں بی جی پی کتنی بھی سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے حکومت بی جی پی ہی بنائے گی سوال یہ ہے کہ کیسے اگر بی جی پی دس بیس یا تیس سیٹ جیت بھی جاتی ہے تو پھر حکومت کیسے بنائے گی کیا اس کی ہمارے معزز رکنے پارلیمان وضاحت کریں گے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایمیلے کامیاب ہوں گے ہم دوسری پارٹیوں کے ایمیلے اس کو خریدیں گے اور حکومت بنائیں گے اور جمہوری وہ سیکولر دستور کی دھجیا بکھر دیں گے ان کے الفاظ واضح ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اکثریت حاصل کریں گے اور حکومت بنائیں گے بلکہ یہ کہا کہ ہمارے جتنے بھی ایمیلے کامیاب ہوں گے ہم ہی حکومت بنائیں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیسے کیا ہمارے معزز رکنے پارلیمان اس کی وضاحت کریں گے لائسنس یافتہ حاصلہ رکھنے والے تمام افراد اکیس اکٹوبر دو ہزار تیویس تک اپنا حاصلہ پولیس کے پاس جمع کروا دیں انتقابات کی وجہ سے آرمز ایکٹ ونیس سو ونساٹھ کی دفعہ اکیس کے تحت کسی بھی شخص کو اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی اپنے پاس اسلحہ رکھنے کا خواہش مند ہو تو وہ پولیس سے اجازت حاصل کریں کمیشنر پولیس کی ہدایت نظامت پولیس کمیشنر کلمشور سنگھ نوار کی جانب سے تحرید ہدایت جاری کرتے ہوئے ایسے افراج جو لائسنس یافتہ اسلحہ رکھتے ہیں ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے پاس محدود اسلحہ فوری قریبی پولیس اسٹویشن میں جمع کروا دیں تلنگنہ سملی اندخابہ دوہزار تیویز کے پیش نظر پولیس کمیشنر ریٹ نے ہدایت جاری کی ہے کمیشنر ریٹ نے ایک علامیہ جاری کرتے ہوئے آرمز ایکٹ ونیس سو ونساٹھ کے دفعہ اکیس کتے ہیں تمام لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والے افراد کو ہدایت دی گئے وہ اکیس اکٹوبر دوہزار تیویز تک اپنے اسلحہ مطالقہ پولیس اسٹویشنوں میں جمع کروا دیں اگر اس ہدایت کے باوجود بھی اگر کوئی اپنا اسلحہ جمع نہیں کرواتا ہے تو اس کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحرے سخت خانمی کاروائی کی جائے گی ہاں اگر کوئی لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والا شخص اپنا اسلحہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نظامت پولیس کمیشنر ایر سے رجوع ہو اور ایلشنر لیسوی لائن آرڈر ایس جہرام کو تحریری درخواست دے کر اجازت حاصل کریں اس سلسلے میں پولیس کمیشنر کلمشور سنگھ نوار نے خصوصی احکامات چاری کیے کانگریس پارٹی کی جانب سے تلنگانہ اسمبلی انتخابات دوہزار تیویس کے لیے امیدواروں کی پہلے فیرس جان پچپن امیدواروں کے ناموں کا اعلان حضرابات کے تین حلقوں سے مسلم امیدوار اتاری گئے اس طرح مسلمانوں کے لیے صورتحال مایوس کن ہے زلانی زامباد کے تین حلقوں سے بھی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے تلنگانہ اسمبلی انتخابات دوہزار تیویس کے لیے کانگریس نے اپنے امیدواروں کی پہلے فیرس جاری کر دی اس فیرس میں جملہ پچپن اسمبلی حلقوں سے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا جن نے زلانی زامباد کے تین حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا زلانی زامباد سے جن پارٹی امیدواروں کے ناموں کا کانگریس کے اے آئی سی سی جنرل سیکروری کیسی وینو گوپال چاری نے اعلان کیا ہے ان میں بودن سے سابق ریاستی وزیر پی سودشن رڈی کی علاوہ آرمور سے پی وینے کمار رڈی اور بالکنڈا سے متیالہ سلیل کمار کے نام شامل ہیں جبکہ زلے کے تین اور حلقے جات اسمبلی نظامباد اربن نظامباد رویل اور بازوڑا کے ناموں کو ابھی قطیت نہیں دی گئی اس پچپن امیدواروں پر مشتمل کانگریس کی پہلے فیرس میں تین مسلم امیدواروں کے نام بھی شامل ہیں جن میں نام پر لی حضرباد سے محمد فیروز خان کاروان حضرباد عثمان بن محمد علیاجری اور ملک پیر سے شیخ اکبر کے نام شامل ہیں اور یہ تینوں ہی حلقے مجلس کے گرمانے جاتے ہیں اس طرح کانگریس سے مسلم امیدواروں کی نمائندگی خابل ذکر وہ اہم مانی جائے گی مزید چو سٹھ امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ مزید کتنی حلقوں سے مسلمان امیدواروں کو کانگریس ٹکٹ دے گی اور ان میں حضرباد کے منلسی حلقوں کو چھوڑ کر کتنی حلقوں پر مسلمانوں کو نمائندگی کے لیے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جوائے گا کامرڈیس سے سابق وزیر محمد علی شبیر کے علاوہ کوئی اور نام خطیعت پانے کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں جبکہ نظام تربن سے کسی مسلمان کو ٹکٹ دینے کے لیے مسلم کانگریسی خائدین شدید دباؤ بنا رہے ہیں جن میں خابل ذکر نام ترائب صدر تلنگان پردیش کانگریس کمیٹی تاہر بن حمدان کے علاوہ سید نجیب علی اور مارو برگ اپنیس تاجیر کورٹلا احمد عبدالخریم کے نام سننے میں آ رہے ہیں ان کے لعوات صدر زلاجمیت علماء حفظ محمد لائقہ بھی کانگریس کے ٹکٹ کے دعوے دار ہونے کی اطلاعات کشت کر رہی ہے حالات و اثار کے لحاظ سے محمد علی شبیر کو کامرڈیس سے کانگریس پارٹی ٹکٹ یقین ہی ہے لیکن ان کو یہاں کڑا مخابلہ درپیش ہے کیونکہ اس حلقے اسمبلی سے ریاستی وزیراعلا کے سیارپ انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش من ہے اختتام کے سیم گامزان موجودہ اسمبلی میں مسلمانوں کے صرف آٹھ ایمیلے ہیں جن میں ساتھ کا تعلق مجلس سے ہے جبکہ صرف ایک ایمیلے محمد شکیرامر جو بودن سے نمائندگی کرتے ہیں بی آرس سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح سابق کی طرح اس بار بھی اسمبلی انتخابات مسلم طبقے کے لیے مایوس کن ثابت ہو سکتے ہیں اور اسمبلی میں مجلس کی ہی نمائندگی باقی رہے گی جبکہ دیگر حلقوں سے مسلم امیدواروں کو پہلے ٹکٹ دیے جانے کی امکانات کم ہیں اور جن کو ٹکٹ ملے گا ان کو انتہائی سخترین مخابلہ درپیش ہونے کی امکانات نظر آ رہے ہیں ایڈیل ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے غریب و مستق لڑکیوں کی استعمائی شادیوں کا نظر صدہ سوسائیٹی مولانا محمد احسان احمد نے بتایا کہ سوسائیٹی گوشتہ پندرہ سالوں سے مخیر احباب کے تاؤن سے استعمائی شادیوں کا نظم کرتی آ رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ خدمت کا یہ سلسلہ چاری رہے گا نظامت کی خدیم وفال ایڈیل ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے آج استعمائی شادیوں کا اعتمام کیا گیا ہر سال اس سوسائیٹی کی جانب سے غریب و مستق خاندان کی لڑکیوں کی شادیوں کا نظم کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر دلہن کو تمام گھرے لپکوان کے سامان کے علاوہ فرنیچر بھی فرہم کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی کپڑے بھی دیے جاتے ہیں اور استعمائی شادیوں کے موقع پر سوسائیٹی دعوت اتام کا بھی احتمام کرتی ہے جس میں دلہر دلہن کے لواحقین کو مدو کرنے کے ساساتھ شہر کی اہم و معزز شخصتوں کو بھی مدو کیا جاتا ہے آج بھی ایڈیل ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے آٹھ غریب و مستق لڑکیوں کی شادی کا نظم کیا گیا خاضی محمد شوکت علی کے نگرانی میں ان کے فرزان محمد شاریخ علی نے مراسی میں نکاح کی صدیق وفا کے ہمراہ تکمیل کی اور خطبہ نکاح دیا اور مولانا احسان احمد صدر ایڈیل ویلفر سوسائیٹی نے اس پورا اثر تقریب کی صدارت کی اور رقعت انگیز دعا کرتے ہوئے نوبہاتہ جوڑا کے خوشکوار ازواجی زندگی کے لیے اللہ کے حضور میں مناجات کی مولانا احسان احمد نے اپنی خطاب میں کہا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر دو حقوق مخرر کیے ہیں جن میں ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے مسلمان کی ایک بڑی تعداد حقوق اللہ کی تکمیل کو ہی دین کامل سمجھتی ہے لیکن یہ غلط ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی مومن پر لازم ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں سرزد ہونے والے غلطیوں اور گناہوں کی معافی ممکن ہے لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے بلکہ یہ معاملہ دو بندوں کے درمیان ہی رہے گا لہٰذا حقوق العباد سے فراز ممکن نہیں ہے لہٰذا ایڈیل ورفر سوسائٹی کے ذمہ دران نے ابھی حقوق العباد کی ممکنہ آدائی کا عظم کیا اور الحمدللہ گوشتہ کئی سالوں سے اللہ کی مدد و حمای سے کئی جوڑوں کو پوری سہولتوں کے ساتھ رشتے ازواز سے منسلک کرتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالی مقدور بھر اس خدمت کی توفیق دیے جا رہے ہیں اور سوسائٹی کے مقیر زمدران اور دیگر مقیر احباب کے تاؤں سے اس خدمت کی انجام دہی کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی آٹھ جوڑے رشتے ازواز سے منسلک ہو گئے دعا ہے کہ اللہ ان جوڑوں سے سالے نسل کو پروان چڑھائے اور سوسائٹی کو مزید خدمات کی توفیق اطاف فرمائیں ان شادیوں کی تکمیل کے سلسلے میں تنظیم کے زمدران گویستہ کئی دنوں سے مسہسل محنت کرتے آ رہے تھے جن میں شیخ چاند چرنل سیکرورٹری عبدالروف نائف صدر کے علاوہ دیگر زمدران و عراقین انچارز کورپوریٹرز محمد ریاس محمد سلیم کے علاوہ شیخ تجمل محمد انیس احمد محمد غوث محمد نیدیم محمد امجد اور دیگر سلگرم تھے آج ان مہمانوں نے ان استعمائی شادیوں میں شرکت کی اور آخر جوڑوں کو مبارک با دی ان مہمانوں میں مرزا محمود بیک محمد جاوید ریال اسٹیٹ ملنہ عمر پاشا حافظ عبدالسمت محمد سمیر کے علاوہ دیگر شامل تھے زمدران نے بتایا کہ سوسائٹی کے جانب سے مسہسل پندرہ سالوں سے استعمائی شادیوں کا احتمام کیا جا رہا ہے انسان نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور بعض کو توفیق بھی اللہ کا ذکر کر دیا اور توفیق بھی کسے قرآن شریف کی تلاوت کر لی اللہ نے اگر حج کی استطاعت دی تو وہ حج کر کر آیا بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا دین کا ہم نے سب کچھ کر لیا ان کو یہ حقیقت سمجھ نہیں چاہیے سب کچھ نہیں ہوا صرف کچھ ہوا سب ابھی باقی ہے چونکہ دین کے بہت سے شعبے ہیں اور یہ خدمتِ خلق اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ رحم دینی کا ختمِ سلوک کا معاملہ کرنا اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوشل ایکٹیمٹیز ہی تھے سمادھی خدمات تھے تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خدمات اس وقت انجام دی سینئر سیٹیزن ورفر سوسائٹی کے دفتر میں فلاور ہاسپٹل کی چانب سے مفت ہیلدگیم کا انقاد ڈاکٹر محمد لقمان نے مریضوں کی تشخیص کیا اور علاج تجویز کیا اور مفت عدویات کے تقسیم عمل میں لائی مرزا افضل بیک تیچان نے بتایا کہ وعائی امراض کے خدشات کے تحت اس ہیلدگیم کا انقاد عمل میں لائے گیا سینئر سیٹیزن ورفر سوسائٹی کے دفتر واقع احمد پورا کالونی میں فلاور ہاسپٹل کے اشتراک سے ہیلدگیم کا انقاد عمل میں لائے گیا اس ہیلدگیم میں فلاور ہسپٹل کے ڈاکٹر محمد لقمان کی نگزانی میں تیبی عملے نے مریضوں کی تشخیص کی اور علاج تجویز کیا جورنل سیکرورٹری سینئر سیٹیزن ورفر سوسائٹی مرزا افضل بیک تیچان نے بتایا کہ صدر سوسائٹی محمد فیاض الدین کی قیادت میں اس قیام کے انقاد کا مقصد عوامی صحت کے تحافظ پر توجہ دینا ہے انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام ہسپٹل مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں وائرل بخار کے علاوہ دیگر ووائی امراض نے کئی افراد کو اپنا شکار بنا ہے بالخصوص ڈینگو اور ملیریا کے خطرات نے پرتشویش ماحول بنا دیا ہے لہٰذا فلاور ہسپٹل کی انتظامیت سے خواہش کی گئی کہ اس علاقے کی عوام کے لیے ہیلت کیم کا انقاد عمل میں رہا جائے جس پر ڈاکٹر محمد لقمان ایم ڈی فیزیشن کی نگرانی میں اس ہیلت کیم مرزا افضل بیک تیجان نے مزید بتا کے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس طرح کے مزید ہیلت کیمپ منقب کیے جائیں گے انہوں نے فلاور ہسپٹلی انتظامیت بھی الخصوص ڈاکٹر محمد لقمان سے طبیق قدمات کی مفت فراہمی اور عدویات کی تقسیم پر دلی اظہار تشکر کیا اور کہا کہ یہ مفت طبیق قدمات انتہائی گرا خدر ہے جس کی ستائش لاسمی ہے اس موقع پر صدر سینئر سیٹیزن ویلفر سوسائٹی محمد فیاض الدین محمد بشیر الدین کلاسک نیپ صدر مرزا یحیابیک سیکریٹری شیخ علی جوائنٹ سیکریٹری ایمی رشید آفیس منتظیم کے علاوہ محمد نائم قمار پوگیسٹی سیکریٹری اور ایمی حلیم عارف صدر مکہ مزید کمیٹی کے علاوہ دیگر موجود تھے الحمدللہ ہر سینئر سیٹیزن ویلفر سوسائٹی کے آفیس پر سری میڈیکل کیام مقرد کیا گیا ہے جس میں فلاور ہسپیٹل کے مشہور معروف ڈاکٹر لقمان سہر جو ایم ڈی فیزیشن ہیں ان کی خدمات کو حاصل کیا گیا ہے اور الحمدللہ آج نظام آج احمد قرآ کالونی کے تقریباً جوہرس آف لوگوں نے اسے استفادہ حاصل کیا اور یہ اور یہ فری کیام کا مقصد آج کال جو بابائی امراض چل رہے ہیں بچوں کے اندر ڈینگو اگر پائے جا رہا ہے اس لیے آج ہمارے صدر صاحب اور فیاد صاحب نے یہ سوچا کہ ہمارے کالونی کے اندر ایک فری کیام ملقف کیا جائے تو ان کے ہی انسٹریکشن کے اوپر آج ہم لوگوں نے ایک فری کیام کیا گیا ہے الحمدللہ کئی لوگ اس سے استفادہ حاصل کیے ہیں اور انشاءاللہ مزید اس طرح آنے والے کل بھی آنے والے دنوں میں ڈیویزن ستاون میں آتیز زدگی کا شکار مکان کے مالک سے انچارج کورپوریٹر سید اجازوں سے نے ملاقات کی اور نقصانات کا جائزہ لے کر فیل فور اپنی جانب سے دس سزار روپے کی مالی امداد پیش کی انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے بھی معافظہ دلانے کی مسائی کرے گے ڈیویزن ستاون میں ڈی فیفٹی فور کی نال سے متاثیل ایک مکان میں الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتیز زدگی کا افسوسناک حادثہ پیش آیا اور اس آتیز زدگی کی زد میں آ کر اس مکان کا مکمل سامان جل کر خاکستر ہو گیا اور اس گھر کے غریب مسکین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے کیونکہ نہ تو ان کے پاس استعمال کے لیے کوئی سہولت کی چیز باقی رہی نہ ہی پہنے کے لیے کپڑے بچھانے کے لیے بستر اور نہ ہی پکوان کے لیے برطن باقی رہے اور نہ ہی ان کی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ کچھ سامان خرید پاتے اس آتیز زدگی کی حادثے کی اطلع جیسے ہی اس ڈیویزن کے انچاس کورپیٹر سید اجاز حسین کو ملی وہ فوری متاثرہ خاندان سے ملے حادثے کا شکار مکان کو پہنچے اور متاثرہ شخص سے تفصیلات معلوم کی اور بطری نقصان کا جائزہ لے کر انہوں نے فیل فور دس ہزار روپے کی مالی انداد پیش کی اور تیخون دیا کہ وہ جلد ہی محکمہ جاتی کاروائی کرتے ہوئے حکومت کے جانب سے بھی معافضہ دلانے کی مسائی کریں گے انہوں نے متاثرہ خاندان کی نقصان پر اظہر تصف کیا اور ممکنہ تاؤن کا تیخون دلایا بی جے پی کی جتنے بھی ایمیلے کامیاب ہوں گے حکومت تو بی جے پی کی ہی بنے گی ایم پی ڈی ارون کا بودن کے اجلاس میں دلچسپ دعویٰ اس سے خبل بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ ووٹ کسی کو بھی دے جیت بی جے پی کی ہی ہوگی اب یہ نیا دعویٰ مگر حکومت کیسے بنے گی اہم سوال اسمبل انتخابات کے پیش نظر تمام لائسنس یافتہ اسلاح پولس کے پاس جمع کروا دیا جائے 21 اکچوبر تک اسلاح جمع نہ کروانے پر آرمز ایکٹ کے تحت خانونی کاروائی کی جائے گی کمیشنر پولس نے جاری کیے احکامات کانگریس کی پہلی فیرس میں پچپن امیدواروں کے ناموں کا اعلان تین مسلم امیدوار بھی شامل ہیں جن کو مندلیس کے گھر سے پارٹی ٹکٹ دیا گیا کیا اسمبلی میں مسلم نمائندگی کو کم کیا جا رہا ہے ایک اہم سوال جس کا جواب اب مسلمانوں کو تلاش کرنا ہوگا ایڈیل ویلفر سوسائیٹی کے زیرہ احتمام آج جوڑوں کی اجتماعی شادیہ دولن کو جہز کا مکمل سامان اور کپڑے توفے میں دیا کہ خازی شوکت علی کے نگرانی میں مراسی میں نکاح کی تکمیل ہوئی صدر سوسائیٹی مولانا احسان احمد نے کہا کہ ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی کی ہے تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیچھے اجازت اللہ حافظ